السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا طویب حکیم لیاقت علیہ شیچی اپنے چینل تبکی دنیا مفرد آزا کے ساتھ اور ہمارا قانون مفرد آزا پر تعلیم سلسلہ جاری ہے اس تعلیم سلسلے میں آج ہم حکیم انقلاب جناب دوست محمد صاحب ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی عظیم طبی خدمات یعنی وہ ایک اہم نکتہ جو کہ استاذ صاحب نے بیان کیا اس کو آپ سے روشناس کرائیں گے تو اس ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کرنے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ دیکھ وصیحت کی موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو چلتے ہیں استاذ محترم حکیم انقلاب جناب دوست محمد صاحب ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے عظیم طبیع نکتے کی طرف تو وہ نکتہ یہ ہے کہ حکیم انقلاب جناب دوست محمد صاحب ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ انسانی جسم میں امراض صرف تین ہیں کیونکہ انسانی جسم میں حیاتی مفرد آزاز صرف تین پائے جاتے ہیں یعنی دل ہے دماغ ہے جگر ہے تو اسی طرح امراض بھی صرف تین ہیں یا تو دل میں امراض مرض ہوگا یا جگر میں ہوگا یا پھر دماغ میں ہوگا تو استاذ محترم جناب حکیم انقلاب دوست محمد صاحب ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بے پنہ امراض جو کہ ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں اور یہ ایک بزنس بن چکا ہے ان کو روکنے کی کوشش کی سٹاپ کرنے کی کوشش کی اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی تحقیقات کو آگے بڑھائیں تو استاذ محترم نے بنیادی طور پر یہ نکتہ پیش دیا کہ مرض صرف وہاں پر ہے جہاں پر غیر طبعی تحریک ہیں تو چونکہ حیاتی ازاد تین ہیں دل دماغ جگر تو غیر طبعی تحریک بھی ان کے حساب سے تین مقامات پہ ہی ہو سکتی ہے یا تو غیر طبعی تحریک دماغ میں ہوگی یا دل میں ہوگی یا جگر میں ہوگی اور اسی کے حساب سے باقی عزامیں تسکین اور تحلیل ہوگی اب ہم استاذ صاحب کی اصل تحقیق آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ استاذ صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ کبھی بھی علاج مرض کے نام سے نہ کریں یعنی فرض کیا کہ سر میں درد ہے نظرہ زکام ہو گیا ہے بواسیر ہو گئی ہے اٹھرا ہو گیا ہے لیکوریا ہو گیا ہے جریان ہو گیا ہے یعنی اتنی بڑی تعداد امراض کی گنواگی دی گئی ہے طبعی کتب میں کہ ان کو یاد کرنا بھی نہ ممکن ہے استاذ صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ جب بھی مرض کی پہچان کریں تو اس کو قانون مفرد عضا کی ترم سے بیان کریں یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو کہ قانون مفرد عضا کو بطوری نئی طبقے جدا کرتا ہے طبعی یونانی سے بھی holeپیتی سے بھی طبعی یونانی میں بھی امراض کی اتنی اقسام ہیں کہ ان کا بیان کرنا مشکل ہیں holeپیتی میں بھی امراض اتنی ہیں کہ ان کا گرنا مشکل ہے holeپیتی میں بھی اتنی امراض کی علامات بیان کر دی گئی ہیں کہ ان کا آہاتہ کرنا بے حد مشکل ہے ایسی صورت میں استاد محترم نے جو سائنسی اصول پیش کیا ان میں امراض کو صرف ایک ڈبی میں بند کر دیا کہ امراض صرف تین ہیں استاد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا جی کہ اگر آسابی تحریک غیر طبع ہو گئی ہے تو اس سے جو امراض جنم لیں گے وہ اصوی امراض ہوں گے وہ چاہے جس میں کہیں بھی ہوں کسی بھی عذر میں ہوں اس کو آپ اصوی مرض کہیں گے اسی طرح اگر ازلاتی تحریک غیر طبع ہو گئی ہے تو ازلات میں ہی امراض پیدا ہوں گے نام چاہے کوئی بھی ہو آپ اس کو صرف ازلاتی مرض کہیں گے سر سے لے کر پاؤں تک جہاں پہ بھی مرض ہوگا آپ نے صرف اس کو ازلاتی مرض ہی کہنا ہے اسی طرح اگر غیر طبعی تحریک جگر میں پیدا ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو صرف غدی تحریک کہنا ہے یا غدی مرض کہنا ہے یا سفراوی مرض کہنا ہے یعنی اس کا نام چاہے کوئی بھی ہو ہیپرٹائیٹس ہو سوزاک ہو جو بھی ہو آپ نے اس کو نام سے نہیں پکارنا آپ نے اس کو قانون مفرد ازا کی اس طرح سے سفراوی مرض کہنا ہے تو اس طرح قانون مفرد ازا صرف تین امراض کا فرصوہ پیش کرتا ہے کہ تحریک اگر آساب میں ہوگی تو مرض اسبی ہوگا تحریک اگر ازلات میں ہوگی تو مرض ازلاتی ہوگا تحریک اگر غدد میں ہوگی تو مرض سفراوی ہوگا یا غدی ہوگا ان تین کے علاوہ اور کوئی مرض ہوئی نہیں سکتا تو یہاں پر یہ نکتہ جو ہے وہ قانون مفرد ازا کو ایک بالکل نئی طب پیش کرتا ہے کیونکہ باقی جو بھی طب اٹھا لیں اس میں لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ امراض دے ہوئے ہیں جبکہ قانون مفرد ازا کی اسطلاح میں یا تو مرض دماغ میں ہوگا یا دل میں ہوگا یا جگر میں ہوگا اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتا اگر مرض دماغ میں ہے تو اس کو ہم اسبی مرض کہیں گے اگر مرض ازلات میں ہے تو اس کو ہم ازلاتی مرض کہیں گے اور اگر مرض جگر میں ہے تو اس کو ہم غدی مرض کہیں گے اسی طرح امراض صرف تین ہیں اور ان کی جو عدویات ہوں گی وہ بھی تین ہوں گی اگر عصبی مرض ہے تو ازلاتی دوائی دیں گے اگر ازلاتی مرض ہے تو گتی دوائی دیں گے اور اگر گتی مرض ہے تو عصابی دوائی دیں گے تو یہ دنیا کا انتہائی مختصرین اور سائنٹیفک طریقہ علاج ہے اس سے آسان اگر کوئی اور طریقہ علاج ہے تو آپ ہمیں بتا دیں ہم آپ کے طریقہ علاج پر آنے کے لئے تیار ہیں برحالہ آپ اس کو سمجھیں پرکھیں اور اس کے مطابق علاج مالجا کریں اس طرح انشاءاللہ مرض بھی آپ کے قابو میں رہے گا اور امراض سے بھی انشاءاللہ شفایہ بھی ملے گی